کرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے کرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے عام آدمی کو ریلیف دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالوجیز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کانٹرک ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار اسمان بزدار کی اپنے آبائی ہلکہ میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈنگی کنٹرورٹ پروگرام سمیں دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواہ بدھورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئے کتابیں مہنگی درسی کتاب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز اسوسییشن کا موقف کتابیں مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان سانیہ مولل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیشرف نون لی کے رہنماوں کا جی آئی ٹی کا بائیکارٹ ختم کرنے کا فیصلہ خاجہ آسیف پرویز رشید ورانہ سناؤلہ آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے جی آئی ٹی کو اپنے بیان ریکارڈ کرائیں گے جی آئی ٹی کا اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا شاہ علم مارکٹ کی رنگ روڈ پر منتقلی کے لیے لاہور چیمبر سے تجاویز طلب تجاویز ملنے پر دس روز میں کاروبار کی منتقلی کا پلان واضح کیا جائے گا ٹرک اڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک ساڑھے سات سو اکڑ زمین کی نشان دی ڈی سی لاہور کہتی ہیں شہر لاہور اہم تجارتی مرکز ہے تاجر برادری سے مل کر ان کی مشاورت سے مسائل حل کریں گے لاہور سے کراچی جائیں نون سٹوپ ریلوے لے لاہور سے کراچی کے لیے نئی ٹرین سرویس متعارف کروا دی وزیراعظم کراچی نون سٹوپ جنا ایکسپریس ٹرین کا بیس مارچ کا افتتاح کریں گے ٹرین کا کرایا سات ہزار روپے مقرر کیا جائے گا پزائی آپریشن کی بہالی کے باوجود مسافر پریشان تیاروں کی کمی اور فنی خرابی سے نئے مسائل لاہور ایرپورٹ پر چونتیس پروازوں کا شیڈیول متاثر بیس پروازیں منسوخ کر دی گئیں کال ادم تنظیموں کی فنڈنگ کون کرتا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کار روائیاں تیز کال ادم جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس میں فنڈز منتقل کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا سہولتکاروں کی فہریشتے بھی طلب کر لی گئیں اور مہنگائی کے سونامی کی شدت کم ہونے لگی بروائلر تیرہ روپے فکل و سستہ نئی قیمت دو سو انتالیس روپے ہو گئی خریداروں کا حکومت سے قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ